بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز ناظرین کرام جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21 اگست کو عزرت قائدیہ لسنت کنزل نماء بحرول علوم مرد حضیت و مرد استقامت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیشن کورٹ میں جو بیل دیر کی گئی تھی اس کی ڈیٹ تھی جو کہ دوبارہ 25 اگست کی دید دیگی ہے اور اسی طرح آج 21 اگست کو نماز جمعہ کے بعد تنظیمات آل سنت کی طرف سے ایک مشترکہ احتجاجی ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا جو کہ الحمدللہ بڑے ہی خوبصورت محول میں اور پرامت طریقے کے ساتھ عوام آل سنت کے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی جن میں قائدین آل سنت بھی تشریف فرما تھے آستان آلیا کوٹلا شریف کی چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر مفتی ڈاکٹر محمد صغیر آمد نقشبندی کوٹلوی مجددی دامت برکات ملکدسیہ اور آپ کے برادر ایسغر حضرت قبلہ پیر مفتی محمد میاں ترویر آمد نقشبندی کوٹلوی مجددی دامت برکات ملکدسیہ اور مفقر اسلام رفیق امام نورانی حضرت قبلہ قاری زوار بہادر صاحب زید شرفو اور تاریخ لبے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیم اقام امیر حضرت قبلہ مفتی مناظر اسلام مولانا قاری فرمان علی حیدری جلالی صاحب زید شرفو اور انہی کے ساتھ دیگر قائدین نے بھی شرکت فرمائی اور الحمدللہ بڑے خوبصورت محول میں ہماری وریلی اپنی اختتام کو پہنچی اور عوامی علی سنت کے جذبات کو گرما دینے والے خطابات فرمائے جس میں حضرت قاری محمد زوار بہادر صاحب نے بڑا یہ خوبصورت خطاب فرمایا قاری صاحب نے حکومت کو یہ باور کرایا کہ پچیس اگست پہلے پہلے حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ کو رہا کیا جائے وگرنا ہم دوبارہ پچیس اگست کو اس سے بڑی ریلی نکالیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ احتجاجی ریلی درنے کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں اور یک طرفہ جو کروائی کر کے تم نے ان کو پابندے سلاسل کیا ہوا ہے ان کو بائزت رہا کیا جائے دعا کی گئی اختتامی اس کے بعد جب قبلہ قاری زوار بہادر صاحب وہی سے نکلے اپنے گھر کی طرف تو راستے میں پنجاب حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا ہے سب سے پہلے تو میں پنجاب حکومت کی یہ گھنڈا گردی جو انہوں نے ظالمانہ اور جارہانہ انداز میں قاری زوار بہادر صاحب کو گرفتار کیا ہے میں مضمت کرتا ہوں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اداروں کو یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ محول خا مخا کا انتشار کے طرف لے کر کے جا رہے ہیں ہم آل سنت و جماعت پر امن لوگ ہیں ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگان دین نے ہمیں امن و آشتی کا سبق پڑھایا ہے اور یہ ملک پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے اس کے اندر امن قیم کرنا ہے آپ لوگ یک طرفہ کروائی کر رہے ہیں اور آپ کا یہ عمل جو کہ یک طرفہ کروائی کر کے آپ کر رہے ہیں اس سے جو استعماری قبضہ کاروں کی چالے ہیں ان میں یہ ہمارا ملک پھرستا جا رہا ہے معاذ اللہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو مٹھی بر لوگ ہیں آپ ان کی اشاروں پر آپ یہ ساری کروائی کر رہے ہیں کہ سواد آزم آل سنت و جماعت جو کہ جمہور آل سنت و جماعت اس ملک پاکستان کے اندر اکثریت رکھتے ہیں ان کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے ان کے معتقدات ان کے مسلمات ان کی عقائد و نظریات کو معاذ اللہ تم لوگ مسق کرنے کی در پہ ہو اور انہیں دیوار سے لگانے کی نکام کوشی کر رہے ہو اس طرح کی یک طرفہ کروائی نہ کریں شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ یہ یک طرفہ کروائی ہمارے ملک پاکستان کو کہاں تک لے جائے گی ماذا اللہ اس سے جو ہمارے بھارتی دشمن ہیں وہ ایک لا متنائی خون ریزی میں ہمیں جھونگنا چاہتے ہیں اور اسے وہ اپنا ایک ذاتی فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں لہذا خدا کے لیے آپ اس طرح کی کروائی نہ کریں شام لبنان اراع کے آلات تمہارے سامنے ہیں اسی طرح یہ سنی شیعہ جو ایک فرقہ وریعت اور انتشار ہے اور تصادم و یہ قیم کیا گیا اور ان کی آلات کیا سے کیا ہو گئے ہیں خدا کے لیے آپ آل سنت و جماعت کے معتقدات مسلمات ان کے عقائد و نظریات کی پاسداری کریں ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے جو ضمیر کی آواز ہے کلمہ حق ہے اس کو بلند کریں اب جو بھی عالم حق بیانی کرتا ہے کلمہ گو ہے اور جو احیاء کلمت الحق کے لیے ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز بلند کرتا ہے تو کیا اس سے یہ باور کرائے جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ماظر اللہ جنگل کا قانون ہے کہ جو بھی اسلام کی خاطر غلب ہے اسلام کے لیے اور اپنے عقائد و نظریات کے لیے آواز بلند کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا نہ اس پر ایف ای آر ہو اور نہ ہی اس پر کوئی اپلیکیشن ہو بس بغیر جب چاہو جس کو جہاں چاہو پکڑ لو اس طرح کی آپ کروائی نہ کرے اگرچہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ضرور ہے کہ اس کروائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں لیکن ہمارے قائد قائدی آل سنت کنزلنما بحرولولوب مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت مرکات ملکتسیہ نے ہمیں یہ بھی سبق ساتھی پڑھایا ہے کہ نہ گبرانہ باطل کی یورشوں سے یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے لیکن الحمدللہ ہم حسینی کافلے والے ہیں ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ ہمیں یزیدیت کا کیسے مقابلہ کرنا ہے لہٰذا حضرت قبلہ قاری محمد زوار بہادر صاحب کو فلفور رہا کیا جائے اور بے بنیاد جو ان کو ظالمانہ جا رہا ہے انداز میں گرفتار کیا گیا ہے کس وجہ سے کیا گیا ہے لہٰذا ہماری غیرت کو بلا وجہ نہ دبایا جائے یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکے گی ہمیں مجدد و خیر آبادی نے ہر بنایا پڑھا پڑھا کر جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبا سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے اللہ تبارک و تعالی جل اللہ جلال ہو کی برگئے اکتس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قائدین کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیقی رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ